ٹائٹل اور تھمنیل کو دیکھ کر ہی آپ سمجھ کے ہوں گے کہ آج ہم کس پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے ہاں دوستو یہ روز کا پلانٹ ہے اور منیچر روز ہے ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں گارڈیننگ کی بات کرے اور روز پلانٹ کی بات نہ کرے تو ہماری گارڈیننگ ادھوری رہ جاتی ہے یہ دوستو یہ بنچ دیکھئے اب ہی دو ہی دن میں کھل جائیں گے اور اسی ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے مزہ آئے گئے ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیں دوستو ونٹر میں تو یہ روز کا پلانٹ ہمیں بھر بھر کے فلاورنگ کرتا ہی ہے اس کا چھول کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے لیکن سمر میں تھوڑا سائز کو بچانا ہمارے لئے تف ہو جاتا ہے اس کا تھوڑا سا الگ سے کیار کی ضرورت ہوتی ہے اس کے فلو کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے پتے بھی پیلے پڑنے لگ جاتی ہیں تو سمر میں ہم اس کا کس طرح کیار کرے کس طرح اس کا خیال رکھے آج اسی بارے میں بات کریں گے اور دیکھئے کتنا بھر بھر کے میرے پاس ابھی بھی فلاورنگ ہو رہا ہے اور دیکھئے یہ جو بنچ ہے یہ جو فلاورنگ بنچ ہے یہ مزہ آ جائے گا دیکھنے میں آپ دیکھتے رہیے اسی ویڈیو میں آپ کو ہم دو دن کے بعد کا اپ ڈیٹ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو دوستو ہم آج اسی پلانڈ کے بارے میں بات کریں گے یہ تو فلو کا راجہ ہوتا ہی ہے سب کے دلوں میں جو ہے اس کی خوشبو اس کے رنگ راج کرتے ہیں اس کے طرح طرح کی ویرائیٹیز اس کے بہت سارے کلر ہمارے دل کو چھو جاتے ہیں اور کوئی بھی گارڈن ہو اس میں روز کا پلانڈ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو چلیے دوستو ملتے ہیں دو دن کے بعد آگئے ہیں دو دن کے بعد اور اے دیکھئے یہ فول جو ہے بلکل پوری طرح کھل چکے ہیں آپ اس کے خوبصورتی دیکھئے بلکل آنکھ ہٹانے کو من نہیں کرتا اتنی خوبصورتی ہے اس میں اور ایک ساتھ کتنے فول آئے ہوئے ہیں مجھے تو لگتا ہے شاید پچاس یا ساٹھ فول اس میں آ جائیں گے پورے پلانڈ میں اتنا مزہ آتا ہے تو دوستو آج ہم اس کے کیار کی بارے میں بات کریں گے تو اس کو جو ہے بلکل ویلڈرینڈ سویل آپ دیجئے سویل میں آپ کمپوشٹ یوز کیجئے ایک حصہ اور کمپوشٹ میں ورگانک کمپوشٹ آپ یوز کیجئے اور اس میں بھرمی کمپوشٹ سب سے اچھا ہوتا ہے اس کے لیے تھنڈا ہوتا ہے اور اس کے جڑوں میں جو ہے تھنڈک چاہیے ہوتا ہے اسی ویعہ سے بھرمی کمپوشٹ اس کے لیے سفیسنڈ ہوتا ہے اور ایک حصہ بھی اس میں گارڈن سویل دے دیجئے ایک حصہ سینڈ دے دیجئے تو اس کے لیے ویلڈرینڈ سویل بن کے تیار ہو جاتا ہے اور دوستو پانی کی بات کریں تو اس کو مویسٹر تو پسند ہے ہی لیکن اس کو آپ اتنا بھی پانی مت دیجئے کہ اس میں بلکل سوگی ہو جائے اس کا مٹی کیچڑ ہو جائے اس طرح سے آپ اس میں پانی نہیں دے دیکھئے دو دن پہلے کا جو فول ہے وہ بلکل مرجا چکا ہے اگر ہم اس کو توڑ دیں گے تو اور بھی نئے بنچس بنیں گے اور بھی اس میں بھر بھر کے فول آئیں گے اور دوستو سنلائٹ کی بات کریں تو انٹر میں تو اس کو فول ڈے کی سنلائٹ چاہیے لیکن اگر سمر کی بات کریں جیسے کہ اس وقت کا موسم ہے یہ دیکھئے یہ بھی ایک دیسی ویرائیٹی کا روز ہے اس میں بھی ہمیشہ بھر بھر کے فول آتا ہے یہ پلانٹ میرے پاس کم سے کم آٹھ نو سال سے ہیں یہ دو پلانٹ اور ہمیشہ اس میں فول آتے ہیں ونٹر میں تو اتنے سارے فول آتے ہیں کہ پتے نہیں دیکھتے تو دوستو سنلائٹ کی بات کریں تو سمر میں اس کو آپ دو پہل تک کی سنلائٹ دیجئے صبح سے لے کر دو پہل تک کی جو چار پچ گھنٹی کی سنلائٹ ہے اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور دو پہل کی جو گرمی ہوتی ہے اور دو پہل کی جو تپتی دھوپ ہوتی ہے اس سے آپ بچائیے تو سمر میں اس کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اگر دوستو فٹی لائزر کی بات کریں تو آپ اس میں جو ہے اورگانک کمپوشٹ ہمیشہ یوز کیجئے کیمیکل کی طرف مت جائیے تو آپ اس میں مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ایک مٹھی یا ڈیڑھ مٹھی پوٹ کے حساب سے آپ بھرمی کمپوشٹ ایڈ کر دیجئے اسی طرح اس کو فورسفوراس اور پوٹاس زیادہ چاہیے تو آپ اورگانک طور پر بون مل بھی ایک مٹھی دے سکتے ہیں اسی طرح بنانا پیل فٹی لائزر جو ہوتا ہے کیلے کے چھلکوں کو بھیگو کر اس کو آور نائٹ یا دو دن بھیگو کر اس کا جو لیکویڈ پیل ہوتا ہے اس کو اگر ہم پانی کے ساتھ ملا کر ایڈ کر کے دیں گے تو اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور سمر میں اس کے پتے پیلے پڑ جاتے ہیں فولوں کے رنگ بھی فکا ہو جاتا ہے اسی طرح فولوں کے سائز بھی چھوٹے ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ یہی اس کا نیچر ہے اور دوستو اس کے بارے میں ہم نے ساری باتیں کر لی اگر اسی طرح آپ دھیان دے کے اگر آپ اس کے دحق بھال کرتے رہیں گے تو یہ ہمیشہ آپ کو جو ہے بھر بھر کے فلاورنگ دے گا تو کہ دوستو چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ اگر آپ کو بیڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکر کریجئے